بس حقا سمجھتا ہے خصوصا مال اور دولت جمع کرنے میں حرام اور حلال کی جس کے پاس تمید نہیں ہوتی وہ سمجھتا ہے کہ حرام طریقے سے بہت زیادہ میں مال جمع کرنوں گا بہت زیادہ مال میرے پاس جمع ہو جائے گا ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں حساب کتاب کے حساب سے اضافہ ہو جائے لیکن فی نفسی مال میں اضافہ نہیں ہوگا کیوں؟ اللہ تعالی حرام طریقے سے جو مال اکٹا کیا جاتا ہے برکت سلب کر لیتے ہیں برکت ختم ہو جاتے ہیں آدم علیہ السلام کے پیدائش ہوئی کتنے لمبے تھے؟ ساٹھ گز ساٹھ گز لمبے امام مقیم رحمہ اللہ نے اس حدید کو دکھ کرنے کے بعد کہا کہ لوگوں کے گناہ کی وجہ سے ان کا قد کم ہوتا گیا ان کا قد چھوٹا ہوتا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ گناہوں کی تاثیر بزاعت خود انسان پر بھی پڑتی ہے پتھر حجرِ اسود نازل ہوا جنت سے دودھ کی طرح سفید تھا انسان کے گناہوں نے اس پتھر کو کالا کر دیا اس پتھر کی شکل کو رنگ کو تبدیل کر دیا آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اتریں گے برائی ختم ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک انار کئی لوگوں کی ایک جماعت ان کا پیٹ بھرنے کے لئے کافی ہو جائے ایک انار کیوں؟ برائی ختم ہو جائے تو خود بخود زمین میں برکت آ جائے گی پھلوں میں برکت آئے گی میرے محترم مسلمان دوستو انسان یہ سمجھتا ہے کہ حرام طریقے سے میں مال اور دولت زیادہ جمع کر لوں گا اکھٹا کر لوں گا مجھے یہ بچاہیے کہ حرام طریقے اختیار کرنے سے اللہ نے اس کی تقدیر میں جتنا رزق لکھا ہے اس سے زیادہ وہ کما لے گا اس میں اضافہ ہو جائے گا جتنا رب نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ایک حبہ ایک دانہ اضافہ نہیں کر سکتا چاہے وہ حلال سے حاصل کرے یا حرام سے تو اپنے آپ کو حرام میں مبتلا کر کے کیوں اپنی آخرت کیوں اپنی دنیا اور کیوں اپنی زندگی سے انسان برکت ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے